غوث پاک کوئی حجرے میں بیٹا ہوا درویش فقیر نہیں ہے غوث پاک نے چالیس سال فقیحانہ گزارے ہیں متصلف فقیح اشاہ کی نماز سے صبح فجر کی نماز پڑھنے والے بابوزو رہنے والے صاحب تقویٰ تیرہ سبق مفتی صاحب نے ذکر کیا تیرہ سبق اشراق سے زہر آپ خود پڑھاتے تھے غازی صاحب روح زمین پہ میرے علم میں نہیں آپ کے شائد کوئی سکولر الازھر سے ہارورڈ تک کوئی ایسا پروفیسر کوئی جینئس جو روزانہ تیرہ مختلف سبجیکٹ پڑھائے تیرہ علوم فجر سے زہر تک وہ صرف شہنشاہ بغداد غوث پاک کی ذات ہے اور تلبیس ابلیس کے مصنف علامہ ابن جوزی جن کا خیال تھا کہ صوفی ہوتا ہی جاہل ہے اور وہ مانتے ہی نہیں تھے صوفیوں کو اور بہت بڑے امام تھے ایک غوث پاک کا مرید تھا اور ان کا شگر تھا ایسا بھی ہوتا ہے اس نے اپنے استاد محترم سے کہا حضور آپ صوفیوں کے پیروں کے درویشوں کے بڑے خلاف ہیں کبھی ہمارے پیر کی محفل میں چلیں تیرا پیر کیا کرتا ہے انہوں نے کہا میرا پیر درس قرآن دیتا ہے پیر ہو کے درس قرآن کہ جی قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے تو کہہ میں نے وہاں جا کرنا ہے میری ساری عمر قرآن پڑھتے پڑھتے گزر گئی ہے میں نے ہزاروں علماء بنائیں کہا نہیں ایک بار چلے وہ اسرار کر کے مرید لے گیا اور حضور غوث پاک کی محفل کا یہ عالم ہوتا تھا کہ کاری ایک آیت پڑھتا یا تین آیتیں اور پھر غوث پاک اس کی تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے جب ابن جوزی بیٹھے اپنے پورے کر و فر اور جبے کے ساتھ کہ دیکھیں پیر کیا کرتا آپ نے ایک آیت کی ایک تفسیر بیان کی اس شگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے علم میں تھی آپ نے فرمایا ہاں یہ میں نے پڑھا ہوئے پھر آپ نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی پھر اس نے پوچھا وہ اس بات میں جواب دیتے کہ بارہ تفسیریں آپ نے بیان کر دیں وہ کہتے رہے ہاں میرے علم میں ہے پھر جب تیرمی آپ نے بیان کی تو ابن جوزی نے کہا میں نے پہلی بار سنائے آپ نے اس ایک آیت پہ چالس تفسیری اقوال پیش کی ہے اور ابن جوزی دنگ رہ گئے کہ کوئی درویش و صوفی قرآن پہ اتنی دسترس بھی رکھ سکتا ہے اور اتنا عبور بھی لیکن ہمارے لئے سمجھنے کی بات ہے غوث پاک کا درس یہاں ختم نہیں ہوتا تھا آپ اس کے بعد واخر دعوانہ نہیں کہتے تھے فرماتے تھے لوگوں اب ہم کال کو چھوڑتے ہیں اور کال کی طرف آتے ہیں اور پھر جو کلمہ تیبہ کی ضرب لگتی تھی لوگ کپڑے پھاڑ دیتے اور جذب و حال اور ستر جنازہ اٹھتا تھا اسی مجلس میں ابن جوزی طائب ہوئے تھے اور انہوں نے بھی جبہ پھار دیا تھا تو یہ پرانی کتاب لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ابن جوزی انہوں نے کہا تھا شیخ آج میں نے بھی کال چھوڑا اور میں بھی حال کی طرف لوٹ پورٹ ہو گئے تھے